ادھر پنجاب کی سیاست میں بوال تھمتا نظر نہیں آ رہا ذرائع کے مطابق نفجو سنگھ صدو کو پنجاب کانگریس کی کمان دینے کو لے کر سسپنس برقرار ہے لیکن ذرائع کی معنی تو کیپٹن امرندر سنگھ اس فیصلے سے ناراض ہیں بتایا جا رہا ہے کہ امرندر سنگھ نے فون پرسون یا گاندی سے بات کیا صدو کی صدارت میں سمبل انتخاب لڑنے سے انکار کر دیا ہے یعنی صدو کو پنجاب کانگریس کا صدر بنا جانے کے فیصلے پر پیچ پستا دیکھ رہا ہے ادلاع کے مطابق کالا کمان کو اپنی سیاسی طاقت کے احساس کرانے کے لئے کیپٹن نے اپنے گروپ کے سبی لیڈران کو سسوا فارم ہاؤس بلایا ہے مطلب صاحب ہے کہ پنجاب کے سیاست میں رسا کشی ابھی باقی ہے بات گھر کے باہر نکل جائے تو پرائی ہو جاتی ہے اس لئے پنجاب میں کانگریس کے اندر مچے گھماسان پر فلحال کانگریس کے لیڈران کی زبان خاموش ہے لیکن توفان کی آہٹ سافت محسوس کی جا رہی ہے پنجاب میں کانگریس کا کیاپٹن کون اس سوال کا جواب ڈھوننے میں دلی دربار کی کشم کش خط نہیں ہو رہی ذرائع کے مطابق دلی نے تیہ کر لیا تھا کہ اختدار کی چابی امرندر کے پاس ہی رہے گی لیکن صدو کو پنجاب کانگریس کی کمان ملے گی ساتھی سال دو ایگزیکیوٹیف صدر بنا کر اکالی دل اور بی ایس پی کے اتحاد کا توڑ بھی نکالا جائے گا لیکن اب جو خبر آ رہی ہے وہ دلی دربار اور صدو دونوں کے ارمانوں پر پانی پھیرنے والی ہے ذرائع کے مطابق کیاپٹن امرندر سنگھ نے صدو کو صدر بنا جانے کی خبر پر ناراضگی جتائی ہے بتایا جا رہا ہے کہ کیپٹن امرندر سنگھ نے سونیہ گاندھی سے فون پر بات کی ہے اور صدو کی صدارت میں اسیمبل انتخاب لڑنے سے بھی انکار کر دیا یعنی سسپنس ایک بار پھر گہرا گیا ہے اور اگ پنجاب کانگریس کے انچارج حریش راوت بھی کہہ رہے ہیں کہ صدو کو پنجاب میں پارٹی کا صدر بنا جانے کی بات انہوں نے کبھی نہیں کی کوئی پنجاب کی بات نہیں سر کیا پنجاب پہ سر صدو صاحب کو ادھیکش بنانے کا فیصلہ ہو گیا ہے سر اس نے کہا لیکن آپ کی بیان سے زیر اس طرح کی باتیں آئی تھی نہیں نہیں میں نے مجھ سے پویسٹن کیا گیا کہ کیا وہ ہوں گے تو میں نے کہا کوئی بھی فیصلہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے چاروں طرف ہی ہوگا ابھی کوئی کئی لوجسٹک اینڈس ہیں اب ڈلی کشم کشم ہے اور کیپٹن امریندر سنگھ اور صدو دونوں اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں نبجو سنگھ صدو نے اپنے فیمے کے لیے دران کے ساتھ سکھ جندر رندھاوہ کے گھر پر بیٹھک کی تو وہیں کیپٹن امریندر سنگھ نے بھی اپنے ہامی ایمیل ایز اور آرکین پارلیمنٹ کے ساتھ سسوا فارم ہاؤس پر میٹنگ کی ذرائع کے مطابق کیپٹن کی حمایت میں پچاس سے زیادہ ایمیل اے اور پنجاب سے کانگریس کی سبی ایم پی کھڑے ہیں مطلب صاف ہے کہ پنجاب کانگریس کی کلے کی کہانی ابھی باقی ہے جس میں حضب اختلاف کے لیے چھٹکی لینے کے کئی موقع ہیں بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پنجاب میں کانگریس کے گھر کا جو جھگڑا سولشتہ دکھ رہا تھا وہ ایک بار پھر اولج کیا ہے اور دیکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ اب وہ کیا فارمولہ ہوگا جس میں نہ صدو ہاریں گے نہ کیپٹن یہ روٹ زیمیدیا